بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اگر آپ آن لائن ارننگ میں انٹرسٹڈے تو آج آپ لوگ کے لئے ایک ایسا ہنڈر پرسن جنون میتڈ لے کر آیا ہوں کہ جس کو کوئی بندہ چیلنج نہیں کر سکتا کہ یہ فیک ہے میں ہوں امین اور سنات اور آپ دیکھ رہے آئیٹی بیس یوٹیوب چینل دوستو ابھی تک اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دے کیونکہ اس طرح کی انفورمیٹیو ویڈیوز میں بناتا رہتا ہوں دوستو ایک بات یاد رکھیں میرا کام ہے آپ لوگوں کو سکانا باقی کرنا آپ لوگوں نے اکثر جب ہم کوئی میتڈ بتا دیتے تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو مجھے پہلے سے پتا تھا آپ کی ناکامی کی پہلی سیڑھی یہی سے شروع ہو جاتی ہے کہ جہاں پر آپ خود کو اقل کل سمجھتے ہیں اور بات کو سنے بغیر سمجھے بغیر سکپ کر دیتے ہیں تو صرف ویڈیوز واش کرنے سے آپ کی ارننگ نہیں ہوگی بلکہ آپ نے پریکٹیکل ان چیزوں کو کرنا ہوگا آپ پریکٹیکل نہیں کریں گے تو یہ آپ کے لئے فضول ہے میں پورا آپ کو ایک ٹائم ٹیبل بنا کر دیتا ہوں کہ آپ نے کون سا کام کس طرح کس ٹائم کرنا ہے میں بھی اپنے کاموں کو کچھ اس ترتیب سے ہی کرتا ہوں اور جب تک آپ کے کاموں میں ڈیلی روٹین میں ایک ترتیب نہیں ہوگی تو آپ کوئی بھی کام ڈھنگ سے نہیں کر پائیں گے پہلے وہ چار آن لائن ارننگ میتڈ میں آپ کو بتاؤں گا پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے دن کے کون سے حصے میں کون سا کام کرنا ہے تو دوستو آن لائن ارننگ میں جو سب سے زیادہ ارننگ دینے والی یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ ان لیمیٹڈ ارننگ دینے والی ایپ یا ویب سائٹ یا میتڈ ہے وہ ہے یوٹیوب پر ویڈیو بنانا اب مجھے یقین ہے کہ آپ یوٹیوب کا نام سن کے کہیں گے کہ یہ تو مجھے پہلے سے پتا تھا پتا تو تا آپ کو لیکن آپ اس سے کما کیوں نہیں سکتے وہ دو تین ریزن ہے اس کو میں مٹانے کی کوشش کروں گا پہلی چیز تو یہ کہ آپ کے پاس ٹاپک نہیں ہوں گے کہ بھئی میں کس ٹاپک کے اوپر ویڈیو بناوں تو اس کے اوپر آلڑی اپنے چینل میں میں نے کوئی 35-40 آئیڈیاز آپ لوگوں کے پاس شیئر کیے ہوئے ہیں کہ ان میں سے آپ کسی ایک ٹاپک پر ویڈیو بنائیں کسی ایک ٹاپک کو پسند کر کے اس پر چینل بنا لیں تو آپ ان میں سے کوئی ایک آج سلیکٹ کر سکتے ہیں یا اس کے علاوہ اللہ تعالی نے ہر انسان کو کوئی نہ کوئی صلاحیت دیوی ہوتی ہے آپ اس چھپی ہوئی صلاحیت کو نکھاریں اس پر ویڈیوز بنائیں جیسے فور ایزمپل آپ کو کبوتروازی کا شوک ہے تو آپ اس پر ویڈیو بنا سکتے ہیں اگر آپ ویب ڈیولپر ہیں تو آپ ویب ڈیولپنٹ کے اوپر ویڈیوز بنائیں اگر آپ گرافک ڈیزائنر ہیں تو گرافک ڈیزائننگ کے اوپر ویڈیو بنائیں اگر آپ ایک مکینک ہے تو آپ اس کے اوپر بھی ایون ویڈیوز بنا سکتے ہیں اگر آپ زمیندار ہیں تو آپ پودوں کی کاشت وغیرہ کے مطالق بنا سکتے ہیں یقین کرو یہ تمام ٹاپکس دیکھے جاتے ہیں آپ کا کام ہے کریئٹ کرنا دیکھنے والے ایک دنیا بیٹھی ہوئی ہے لوگ پسند کرتے ہیں ان چیزوں کو ہم نے ایسے ایسے ٹاپکس بھی دیکھے ہیں جن پر لاکھوں ویڈیوز آتے ہیں جو ہم سمجھتے تھے کہ اس پر کون آئے گا دوسری چیز جو یوٹیوب کے حوالے سے آپ کے ذہن میں آ سکتی ہے کہ آپ اپنا چہرہ بعض لوگ ہوتے یا خواتین جو اپنا چہرہ سامنے نہیں لے کر آنا چاہتے تو اس کے علاوہ بھی سینکڑوں ایسے ٹاپکس ہیں جس میں آپ کا چہرہ سامنے آنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی آپ کو ایسا ٹاپک تلاش کر لے جس میں چہرہ سامنے لانا نہ ہو آپ اس کے اوپر چینل بنا لے اور اس کو چلائیں پھر جب یہ مسائل آپ کے حل ہو گئے اب اگلی چیزیں آپ کہتے ہیں کہ میں نے تو چینل بنایا تھا دو سال پہلے بنایا تھا اس پر کوئی ویوز نہیں آئے ویوز کا فنڈا میں آپ کو بتا دوں جب آپ ریگلر ویڈیوز بنائیں گے تو ویوز آئیں گے اگر آپ ریگلر ویڈیوز نہیں بنائیں گے تو یوٹیوب کو کیا پتا گوگل کو کیا پتا کہ آپ ایک جنون کریئٹر ہو میں بزاتے خود ایک اچھے سبسکرائبر والے چینل کا مالک ہوں لیکن جب بھی میں ویڈیو نہیں بناتا تو میرے والے چینل کے اوپر بھی ویوز نہیں آتے ملین والے چینل آنرز کو میں نے سنا ہے کہ جب وہ ویڈیوز ریگلرلی نہیں بناتے تو سینکڑوں میں بھی ویوز نہیں آتے کہنا یہ تھا کہ آپ اگر ریگلرلی ویڈیوز بنائیں گے تو ویوز آئیں گے ریگلرلی ویڈیوز نہیں بنائیں گے تو ویوز نہیں آئیں گے دوسری چیز تھوڑا سا اپنے چینل کو نکارنے کی کوشش کریں تھمنیل وغیرہ اچھے بنائیں تو اس سے بھی فرق پڑتا ہے مگر موسٹ ایپورٹن چیزیں میں دوبارہ بتاتا ہوں وہ ہے آپ کی ریگلرلیٹی اگر آپ نے یوٹیوب کا چینل نہیں بنایا تو میرے ہی چینل پر جا کر آپ پلائلسٹ میں جائیں وہاں پر یوٹیوب کریٹر ٹپس کے نام سے میں نے ایک پلائلسٹ بنائی ہوئے اس میں یہ طریقہ بتایا ہوا کہ کس طرح آپ ایک یوٹیوب چینل بنا سکتے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ میں نے بتایا ہوا ہے کوئی مشکل نہیں ہے آج سے ہی اپنا چینل شروع کرے اور اس پر ورک کرنا سٹارٹ کر لیں ویوز لانے کے لیے دوستو اکثر لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے بلکہ صبح بھی مجھے ایک کال آئی تھی ایک سٹوڈن نے مجھے پوچھا کہ سر اگر ہم اپنی ویڈیو کو فیس بک وغیرہ انسٹاگرام پر شیئر کر دیں تو وہ جو ویوزیں ایکسٹرنل کیا وہ کاؤنڈ ہوتے ہیں تو جناب بلکل کاؤنڈ ہوتے ہیں بلکہ جب آپ یوٹیوب کی ویڈیو بنا کر اپلوڈ کرتے ہو تو انڈ پر آپ کے سامنے یوٹیوب خود وہ شیئر کا بٹن لے آتا ہے کہ اب آپ اپنی ویڈیو کو شیئر کر دیں تو یوٹیوب تو خود بھی چاہتا ہے کہ اس کی ویڈیو کو باہر سے لوگ دیکھیں فیس بک سے لوگ دیکھیں انسٹاگرام سے دیکھیں اور ٹریفک وہاں سے آئے جس بندے نے بھی آپ کو یہ کہا ہے کہ ایکسٹرنل ویوز اچھے نہیں ہوتے وہ یوٹیوب کو سمجھتا ہی نہیں ہے وہ آپ کو غلط ٹریک پر ڈال رہا ہے جہاں سے آپ کی مرضی آپ ٹریفک لے آئے یوٹیوب اس چیز سے خوش ہوتا ہے ان کی بھی ریوینیو اسی چیز سے بڑھتی ہے کہ جب زیادہ سے زیادہ لوگ ان کے پلیٹ فارم کے اوپر آئیں گے یوٹیوب پر آئیں گے واش کریں گے تو ان کو بھی ملتا ہے اور کریٹر کو بھی ملتا ہے فورٹی فائی پرسنٹ وہ رکھ لیتے ہیں ففٹی فائی پرسنٹ وہ ہمیں دے دیتے ہیں سو ایکسٹرنل ویو ہو یا انٹرنل ویو ہو جو بھی ہو آپ نے ویورز کو لے کر آنا ہے آپ اپنی ویڈیوز کو جہاں جہاں شیئر کریں وہ اچھا ہے ویوٹس ایپ ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہے اب تو آپ ہزاروں میں گروپ کریٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ٹیلے گراؤں میں جہاں پر بڑے بڑے گروپ آپ جوائن بھی کر سکتے ہیں اور کریٹ بھی کر سکتے ہیں اپنی ویڈیو کو وہاں پر شیئر کریں تو ویوز آنا آپ کے سٹارٹ ہو جائیں گے یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ بھی نہیں ہے دوستو دوسرے نمبر پر جو پلیٹ فارم ہے یا جو میتڈ ہے وہ ہے بلاغنگ بلاغنگ سے آپ انلیمیٹڈ آرننگ کر سکتے ہو یوٹیوب سے جس طرح میں نے آپ کو بتایا جب آپ کوئی ویڈیو بناتے ہو تو فورٹی فائی پرسنٹ وہ خود رکھ دیتے ہیں ففٹی فائی پرسنٹ آپ کو دیتے ہیں لیکن بلاغنگ میں جب کوئی ایڈ آتا ہے تو کریٹر کو اس کا ہنڈر پرسنٹ مل جاتا ہے اور بلاغنگ بہت ہی آسان ہے اگر آپ کو بلاغ بنانا نہیں یادا تو آپ میرے ہی چینل پر چلے جائیں پلیلسٹ میں پلیلسٹ میں میں نے پورا ایک بلاغنگ کورس بنایا ہوا ہے پانچ چی ویڈیو سے آپ ہی سیکھ جائیں گے کہ بلاغ کس طرح کریٹ کیا جاتا ہے اس پر ٹریفک کس طرح لے کر آیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ بلاغ کے طرح آپ افیلیٹ مارکٹنگ کر سکتے ہو بلاغ کے طرح آپ ایمازون کے پروڈکٹس اپنے بلاغ پر لگا کر اس سے پیسے کما سکتے ہو اس کے علاوہ بلاغ کو آپ منوٹائز کر سکتے ہو ایڈسن کے ساتھ جس طرح یوٹیوب چینل کو منوٹائز کیا جاتا ہے خدا نہ خستہ اگر ایڈسن آپ کو منوٹائزیشن نہیں دیتا تو ایڈسٹیرا تو کہیں پر بھی نہیں گیا آپ اپنے پہلے پوسٹ کے ساتھ ہی اپنے بلاغ کو منوٹائز کر سکتے ہیں یہ ارننگ کا میرے خیال میں ایک بہترین ذریعہ ہے یہاں سے آپ انیمیٹڈ ارننگ کر سکتے ہیں کافی سارے پاکستانی آلڑی لگے ہوئے جو کہ یہاں سے ہزاروں میں پیسے کما رہے ہیں تو آپ اپنا حصہ کیوں نہیں لے سکتے دوستو تیسرے نمبر پر جو بڑا میتڈ ہے وہ ہے فریلینسنگ فریلینسنگ کی تقریباً تمام بڑی ویب سائٹ پلیٹ فارمز کے اوپر میں نے ویڈیوز بنائی ہے اس میں فائیور شامل ہے اپورک شامل ہے گرو شامل ہے نائنٹی نائن ڈیزائن شامل ہے یہ بڑے پلیٹ فارمز ہیں تو ان پر آپ اپنا پروفائل بنائیں اب یہاں پر کامیابی کے راز کیا ہے یہاں پر کامیابی کا راز یہ ہے کہ آپ اپنے پورٹ فولیو کو بہترین بنانے کی کوشش کریں دوسرے نمبر پر کلائنٹ کے ساتھ آپ کی کمیونکیشن کا جو لیول ہے وہ بہترین ہونا چاہیے تب آپ کلائنٹ کو سیٹیف سائی کر سکتے اپنے باتوں سے اور اپنے کام کی جھلکیاں دکھا کر سکرین شورٹ دکھا کر اور اپنی پروفائل دکھا کر اگر آپ ایک کامیاب فریلنسر بننا چاہتے تو آپ کی کمیونکیشن سکلز بہترین ہونی چاہیے اس کے علاوہ دوستو آپ اپنے ہی ایک ویب سائٹ بنا لیں اپنا ہی ایک بلوگ بنا لیں جس میں آپ اپنی تمام جو آپ کی صلاحیتیں ہیں ان کو آپ وہاں پر لسٹ کر سکیں اور یہاں پر اپنی پورفائلیوں میں اس کا لنک لازمی دے دیں اس کے علاوہ ایک چھوٹی سی ویڈیو بھی آپ اپنے پورفائلیوں میں لگائے جس میں آپ کی کام کی مختلف جھلکیاں دکھائی گئی ہو باکہ آپ خود سمجھدار ہیں بے شک آپ نے بنائی ہو نہ بنائی ہو لیکن یہ کہ اپنے پروفائل کو آپ نے ایکسلنٹ رکھنا ہے تب جا کے آپ کو کام ملتا ہے اور دوستو ایک چیز لازمی اس کو بھی کر لیا کریں کہ فریلینسر کو چاہیے کہ وہ اپنی جو پورفائلیو ہے اپنا جو پروفائل ہے وہ شیئر کریں لازمی لنک ڈین کے اوپر لنک ڈین پر پروفیشنل لوگ آتے ہیں اور وہ انہی چیزوں کی تلاش میں ہوتے ہیں انہی لوگوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں سو وہاں پر آپ نے اپنا جو پروفائل ہے وہ آپ نے لازمی رکھنا ہے اور اپنی ویب سائٹ یا بلوگ بھی آپ نے کریئٹ کرنی ہے جب یہ تمام چیزیں ایک بندے ایک فریلینسر کے ساتھ ہوتی ہے اور اس کا گگ فائیور پر یا اپور کی اوپر ہو لوگ اس کی لنک پر کلک کرتے ہیں تو اس کا وہ پورا پروفیشنل سٹ اپ ان کو نظر آ جاتا ہے اور وہ مطمئن ہوتے ہیں کہ یہ بندہ کام کا بندہ ہے صرف یہ نہیں کہ آپ نے بس آئی ڈی بنا لی اور کئی دو چار دن بعد آ کے دیکھ لی کہ کچھ نہیں ہے تو بس جناب ادھر تو کام ہی نہیں ملتا کام ایسے نہیں ملتا آپ نے اس کام کے ساتھ امانداری کرنی ہے تو تب جا کے آپ کو کامیابی ملتی ہے اس کے علاوہ دوستو چوتے نمبر پر جو آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں کہوں گا سب سے بہترین ارننگ کہاں سے ہوتی ہے وہ ہے ویب ڈیولیمنٹ سے ویب ڈیولیمنٹ پر میرا ایک کورس سٹارٹڈ ہے ورڈپریس کے اوپر ورڈپریس اس وقت دنیا کا سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے کہ جہاں پر آپ کوڈنگ کے بغیر ویب سائٹیں بنا سکتے ہو دنیا کی ترٹی پرسنٹ جو ویب سائٹیں ہیں بڑی ویب سائٹیں ہیں وہ ورڈپریس کے اوپر بنی ویا یہ بہت آسان ہے ورڈپریس پر ویب سائٹ بنانا میں کہتا ہوں اگر آپ دل لگا کے کام کریں تو دو دن میں بھی آپ پورے ورڈپریس کو سیکھ سکتے ہیں اور یہ ایک ویب سائٹ آپ پندرہ ہزار سے لے کر پندرہ لاکھ تک بیش سکتے ہیں اس کا پورا فرنڈا میں آپ کو بتا دوں پہلے آپ میرے ساتھ یہ کورس سیکھ لیں ورڈپریس کو بہت آسان زبان میں انشاءاللہ ایکسپرٹ لیور تک میں آپ کو لے کے جاؤں گا اور مجھے دکھ بھی ہوا کہ آرلائن آرلنگ کا جو سب سے زبردست میتڑ ہے ویب ڈیولیپمنٹ کا اس کو لوگ نہیں دیکھتے مگر اگر میں کسی ایپ کے اوپر وہ بنا دوں کہ جی ادھر سے پانڈ ڈالر کمائے تو اس کو ہزاروں لوگ دیکھتے ہیں اب یہاں پر مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ لوگ سیریس نہیں ہیں اگر کوئی سیریس بندہ ہوتا تو وہ اس طرح کے کورسز میں اپلائی کرتا ہے اس کو سیکھتا اب ان ویڈیوز کی جو ویوز ہیں وہ میرے دو سو تین سو پانٹ سو تک آتے لیکن اگر میں کسی ایپ کے اوپر کر دوں کہ جی فلان گیم کہل کے پیسے کمائے تو اس پر ایک دن میں ہزاروں کی تعداد میں ویوز آنے شروع ہو جاتے ہیں تو خدارہ آپ لوگ اس چیز کو سمجھیں سیریس لی لیں اگر آپ سیکھنا چاہتے تو اس طرح کے سکل سیکھ لیں میں نے سیریس شروع کیا ہوا ہے وہ بھی آپ میرے ساتھ لے سکتے ہیں تین چار پانچ ویڈیوز ہو گئی ہے اگر آپ ویب ڈیولپمنٹ سیکھ لیتے ہو تو آپ پر کئی طرح کی ارننگ کے دروازے کھل جائیں گے پہلی بات تو یہ کہ آپ اپنے لیے ویب سائٹ بنا سکتے ہو اپنے کاروبار کے لیے ویب سائٹ بنا سکتے ہو اپنا ای سٹور بنا سکتے ہو آپ دوسروں کے لیے ای کامرس کے سٹور کریٹ کر سکتے ہو اور ان سے پیسے لے سکتے ہو اس کے علاوہ آپ آفیسز میں جا کے ان کے بزنسز کے لیے ویب سائٹیں بنا سکتے ہو ویب سائٹ بنانا کوئی مشکل سائنس نہیں ہے اس کے علاوہ دوستو اگر آپ یہ تمام کام نہیں کرنا چاہتے پھر بھی آپ نے ویب سائٹ بنا لی ایک اچھی ویب سائٹ بنا لی تو آپ فلپا کے اوپر اس کو بیٹھ سکتے ہیں جس سے آپ کو اچھے خاصے ڈالر ملتے ہیں گوھرے ان چیزوں کو بڑا پسند کرتے ہیں اگر آپ کی ویب سائٹ اچھی ہے تو وہ اس کو خرید لیتے ہیں اب دوستو یہ چار آتنٹک میتھڈ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ جنون طریقے یہ جہاں سے آپ ارننگ کر سکتے ہو اب آپ نے اپنے دن کو ایک خاص ترتیب دینا ہے جس طرح میں کرتا ہوں تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ صبح کے وقت آپ نے تھوڑا سا ٹائم دینا ہے دو گھنٹے کا بلوگنگ کے لیے بلوگنگ کے بعد آپ دن بر کوئی کام کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں دوپہر کے وقت آپ اپنے یوٹیوب چینل کو ٹائم دے سکتے ہیں جس میں کوئی ویڈیو بنانا ہوا تھم نیل بنانا ہوا یا اپنے چینل آرٹ وغیرہ کو سٹ کرنا ہو تو وہ والے کام آپ کر لیا کریں شام کے وقت آپ ویب ڈیولپمنٹ یا تو سیکھ سکتے ہو یا اگر آپ کو آ گیا تو آپ ویب ڈیولپمنٹ سے متعلق کام کر سکتے ہو اپنے سرویسز کو شیئر کر سکتے ہو فیس بوک ووٹس ایپ وغیرہ پر یا باہر مارکٹ میں جا کے لوگ آفر کر سکتے ہو کہ ہم آپ کے کاروبار کی ویب سائٹ کر لیں گے ہمیں اتنے اتنے میں بنائیں گے وغیرہ وغیرہ اور آپ نے رات کا جو ٹائم ہے آٹھ دس بجے کے بعد وہ آپ نے دینا ہے فری لینسنگ کو کیونکہ یہاں پر پاکستان میں جو رات ہوتی ہے تو وہاں پر دن ہوتا ہے اور اس ٹائم فری لینسنگ کا کام کافی زیادہ ہوتا ہے سو رات کو ایک دو گھنٹے آپ نے اس کو دینا ہے مجھے امید ہے دوستو اگر آپ میرے جو ٹائم ٹیبل میں نے آپ کو بتا دیا آپ دو مہینے بھی ان کاموں کو اس ٹائم ٹیبل کے ساتھ کریں گے تو کوئی وجہ نہیں کوئی وجہ نہیں کہ آپ کو کامیابی نہیں ملے گی کامیابی آپ کو ضرور ملے گی شرط صرف یہ کہ آپ اپنے آپ کے ساتھ امانداری کرے اپنے کام کے ساتھ امانداری کرے تو کامیابی آپ کو ضرور ملے گی کیونکہ کوئی کسی کا دشمن نہیں ہوتا ہر بندہ جو اچھے سرویسز دیتا ہے آپ کو کام دیا جاتا ہے لیکن اگر آپ خانہ پوری کریں گے تو پھر آپ کو کہیں سے بھی کام نہیں ملے گا نہ یوٹیوب سے نہ فیس بک سے نہ ہی ویب ڈیولپمنٹ سے کہیں سے بھی نہیں سو اپنے کام کے ساتھ اماندار رہے اگر ویڈیو پسند آئیے تو اس ویڈیو کو لائک کر لیجئے گا ملتے اگرے ٹوٹوریل میں تب تک کیلئے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ بان دیکھ لائف ٹری ویو دا گا وینی چھے ریکارڈنگ شروع بسم اللہ الرحمن الرحیم بچہ دا کمریت و گورہ زات نما